اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل منافق ایپیسوڈ سترہ میں آپ دیکھیں گے ارمان کی دادی اجالہ سے کہتی ہیں اگر تم چاہو تو ابھی بھی یہ نکاح رکھ سکتا ہے میں جانتی ہوں تم ارمان سے بہت پیار کرتی ہو بیٹی ابھی بھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم چاہو تو اب بھی یہ شادی رکھ سکتی ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے اونچے نام کے لیے اگلے سیر میں آپ دیکھیں گے ارمان اور سوبیا سٹیج پر موجود ہیں ارمان اور سوبیا کی والدہ بھی وہاں موجود ہیں اور بہت خوش ہیں جیسے ہی کازی صاحب ارمان اور سوبیا کا نکاح پڑھانے لگتے ہیں تو این اسی وقت اجالہ کے ماں وہاں آ جاتی ہیں اور کازی صاحب سے کہتی ہیں رک جائیں کازی صاحب تو اجالہ اپنے ماں کو روکتے ہوئے کہتی ہے امی پلیز آپ جائیں یہاں سے تو اجالہ کی ماں اجالہ کو ڈانتے ہوئے کہتی ہیں تم چھپ رہا اجالہ میں یہاں یہ شادی رکوانے کے لیے آئی ہوں اجالہ کی ماں ارمان سے کہتی ہیں تم نے کلام پاک پہ قسم کھائی تھی کہ ہمیشہ میری بیٹی کا ساتھ دباؤ گے تو پھر یہ سب کیا ہے لیکن اجالہ اپنی ماں کو روکتی ہے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے خدا کے لیے امی جان پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں میرا گھر خراب مت کریں اور اجالہ کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے ارمان اور سوبیا کا نکاح ہو جاتا ہے ارمان سوبیا کو گھر لاتا ہے تو ان کے سامنے اجالہ کھڑی ہوتی ہے جو ارمان کو روکتی ہے رک جائیں ارمان اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے نئی نویلی دلہن کو گھر کیسے لاتے ہیں تو اجالہ نے اپنے ہاتھوں میں گلاب کے پھول پکڑے ہوتے ہیں اور وہ ان پہ پھینکتی ہے اور کئی عورتوں نے بھی ہاتھوں میں پلیٹیں پکڑی ہوتی ہیں جن میں گلاب کے پھول ہوتے ہیں وہ بھی ارمان اور سوبیا پہ پھول نشاور کرتی ہیں اگلے سین میں آپ دیکھیں گے اجالہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے تو حمزہ اجالہ کے کمرے میں آ جاتا ہے حمزہ اجالہ سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم بہت دکھی ہو بہت تکلیف میں ہو اور تکلیف میں ہر کسی کو کندے کی ضرورت پڑتی ہے ارمان تو اب تمہارا راہ نہیں تو تمہارے لئے میرا کندہ حاضر ہے تم چاہو تو استعمال کر سکتی ہو